کیا ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ یہ دو ہزار اٹھارہ کہ انتخابات کی دھانڈری کا ریپلے تھا عوام سے آزادانہ انتخابات کا حق چھین لیا گیا اور ریاستی مشینری اور اداروں کا بے دریغ استعمال کیا گیا سپریم کورٹ نے جو آزادانہ اور غیر جانب دارانہ انتخابات کے لیے ہدایات دیتی انہیں بری طرح سپتاش کیا گیا اور گلگت بلتستان الیکشن نے چھپیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے پی ڈی ایم کے بیانیے کی تصدیق کر دی ہے ہم نے تیع کیا ہے کہ سیلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور عوام کو ان کا جمہوری اور انتخابی حق واپس دلا کر دم لے نیم ایف آئی اے اور دیگر حکومتی ادارے جھوٹے مقدمات قائم کر کے سیاسی لوگوں کا سے انتقام لے رہی ہیں ہم اس احتساب کی نظام کو مسترد کرتے ہیں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ تحریک کی رفتار کو تیز کیا جائے گا اور کرونا کی آڑ میں جو جلسوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے ہم حکومت کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کے جلسے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ ہو کر رہے ہیں فارم فنڈنگ کیس میں تاخیر کا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے نوٹس لیا کہ آخر کیوں اور کس وجہ سے اس کیس میں تاخیری حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں شوگر مافیا کو چار سو ارب روپے کی سہولت دی گئی اور جس افسر نے چور پکڑا اس افسر کو نوکری سے نکال دیا گیا ایف بی آر کے مستعفی ہونے والے چیئرمین شبرزیدی نے جو اعترافات کیے ہیں در حقیقت وہ امران حکومت کے خلاف ایک افائیار ہے اور اس حکومت کی دیانت اور امانت کا آئینہ ان کو دکھا دیا ہے شبرزیدی نے یہاں تک کہا ہے کہ میں نے جن لوگوں کے بارے میں ان کی بدونوانیوں کی فہرس پیش کی تاکہ ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے تو مجھے امران خان نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو یہ ہمیں فنڈ کر دیں ہمارے ڈونرز ہیں تو یہ صورتحال آپ کے حوالے کر دی گئی ہے اس کے علاوہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا مرکزی دھانچاہ مکمل کر دیا گیا ہے اس سے پہلے صدر سیکریٹری جنرل سینئر نائم صدر اور سیکریٹری انفارمیشن کا انتخاب کیا گیا تھا آج کی اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈیپٹی سیکریٹری جنرل کیلئے جناب کمر کائرہ صاحب کا نام تجویز ہوا ہے نائم صدر کیلئے ہمیں دوسرے نام کا انتظار ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نائم صدر احسن اقبال صاحب اور ڈیپٹی سیکریٹری جنرل رانا ساناولہ صاحب ہوں گے عوامی نخل پارٹی کی طرف سے نائم صدر جناب حیدر خان ہوتی اور ڈیپٹی سیکریٹری جنرل زاہد خان صاحب ہوں گے پستان خاملی عوامی پارٹی کی طرف سے نائم صدر جناب محمود خان اچکزئی اور ڈیپٹی سیکریٹری جنرل جناب مختیار یوسف زئی صاحب ہوں گے قومی وطن پارٹی کی طرف سے نائم صدر آفتاب خان شہر پاو اور ڈیپٹی سیکریٹری جنرل حاجی غفران خان ہوں گے نیشنل پارٹی کی طرف سے سینیٹر کبیر صاحب نائم صدر اور سینیٹر اکرم صاحب ڈیپٹی سیکریٹری ہوں گے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مہرانہ عبدالغفور حیدری صاحب نائم صدر اور اکرم درانی صاحب ڈیپٹی سیکریٹری جنرل ہوں گے جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے نائم صدر کے لئے شاہ عویس نورانی صاحب اور ڈیپٹی سیکریٹری جنرل کے لئے ڈاکٹر جاوید اختر صاحب ڈی این پی کی طرف سے نائم صدر کے لئے ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی صاحب اور ڈیپٹی سیکریٹری جنرل کے لئے ملک عبدالولی کاکر صاحب جمعیت اہل حدیث کی طرف سے جناب پروفیسر ساجد میر صاحب نائم صدر اور حافظ عبدالکریم صاحب ڈیپٹی سیکریٹری جنرل ہوں گے یہ فیصلے آج ہو گئے ہیں اور ہم نے جیسے آپ سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ والعزیز ہم بنیادی اصول طے کریں گے بنیادی مقاصد طے کریں گے اور پھر وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کے ذریعے قوم تک ہمارا پیغام پہنچ سکے بہت بہت شکریہ آپ پہتا ہے دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دھاندلی کے عادی ہیں یہ اس طریقے سے عراقین کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چلے گا اس کے لئے بھی ہم انتظام کر رہے ہیں کہ اس کا کس طرح راستہ روکا جائے گا لیکن طریقہ ایکار ہم ابھی آپ کو نہیں بتائیں گے کیا ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کی مذاکرات کے لئے تیار نہیں ہے عوام کے نمائندہ ہی نہیں ہے اس ایشو پہ کوئی بات نہیں ہوگی اس ایشو پہ کوئی بات نہیں ہوگی میرے خیال میں اس سے پہلے بھی تحریکیں چلی ہیں اور ان تحریکوں میں بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوئے عوام نے اپنی طاقت کے ذریعے سے فیصلے منوائے ہیں اور طاقتور قوتوں کو عوام کے سامنے گھٹنے ٹیک کرنے پڑے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا چاہتے ہیں کچھ نقات وہ ہیں جس پر اگلے اجلاسوں میں اور کیا جائے گا وہ آخر دعوان کیا ہو جاتا ہے